اسلام علیکم کیسے ہیں تمام فالورز اور جیسے ہمارا کوئی نیو نیوز آتی ہے انفرمیشن آتی ہے ہمارا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ایک نئی گاڑیاں لینی ہے نئے فرغنیتہ سے لینے ہیں خواہ وہ امپریسز سے تعلق ہے خواہ ان کا تونمو سے تعلق ہے یا وہ پارٹیکل رہے ہیں مطلب ہے کوئی بھی پارٹیکولار ہے یعنی کہ انفرادی ان کی اپنی ذاتی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو یہ سیکٹر جو ہے آپ کو پتاتے چلیں کہ لگ بگ لاکھوں گاڑیاں جو ہیں ان چار مینوں کے اندر مارکیٹ میں نے تھی اور بڑی مشکل سے جو گاڑیوں کا سیکٹر تھا جسے موبائل سیکٹر بھی کہتے ہیں جسے آتوموبیل سیکٹر بھی کہتے ہیں ایسے جو ہے ان کے مختلف نام ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک بہت بڑا کرائیسٹ آیا تھا اگر آپ پرانی گاڑی جو ہے وہ اس کا باخہ دے دیتے تھے یا اسے آف کر دیتے تھے تو اس کے بدلے آپ کو دوہزار یورو نئی گاڑی کی مد میں یعنی کہ مدد کی طور پر ملتے تھے اور یہ دوبارہ ایک ایسا موقع ہے جب اس سیکٹر نے آتوموبیل سیکٹر نے جو ہے وہ یہ اپیل کیا گورنمنٹ سے اور انہیں کہا ہے کہ ہماری مدد کریں ہمارے پاس لاکھوں گاڑیاں جو ہے وہ پڑے پڑے انہیں زنگ لگ سکتا ہے تو ایسے لوگ جن کے بعد دس سال پرانی گاڑی ہے یا بیس سال پرانی گاڑی ہے وہ چار سو یورو سے لے کے ساڑے پانچ ہزار یورو کی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس طرح جتنے امپریسس ہیں اگر وہ فرگنیتہ لینا چاہتے ہیں سال سیٹر نو سیٹر یا پانچ سیٹر اس طرح اگر کوئی گاڑی امپریسس کے نام لینا چاہتے ہیں میں اس آفر تا سے فائدہ نہیں اٹھا تھا کہ میں نے کرونا وارس سے دس دن پہلے میں نے نئی گاڑی نکلوائی اور میرے پر یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ لاغن ہوئی لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے کسی دوست بھائی میرے فالورز کا اگر فائدہ ہو جائے ایک روپے کا تو میرا جو زین ہے یہ مطمئن ہوگا اور میرا دل بھی جو ہے وہ خوشیاں منائے گا اور میں مطمئن ہوں گا خوش ہوں گا اور یہ اپیچنٹی ہے اور آج سے ہی آج سے ہی آپ اپنے جو ہے وہ شو روم نہیں ہوتے افیشل شو روم وہاں سے رابطہ کر کے اپنی پوزیشن واضح کر سکتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح میرے پاس پرانی گاڑیے میں چین کرنا چاہوں اس کی تردیب کچھ اس طرح ہے جتنی اگر آپ پیٹرول گاڑی لیتے ہیں ایکچولی مقصد یہ ہے گورنمنٹ کا میرے خیال میں لگ بگ تیرہ ہزار میلین اور یا اس سے زیادہ مختص کی گئے مجھے اگزیکٹ مانٹ یاد نہیں لیکن اسے مقصد نہیں ہے یہ ختم ہونے والی ہیلپ نہیں ہے کہ آپ اگر ابھی اویل نہیں کریں گے تو یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کوشش کریں اگر آپ نے فرمیتہ گاڑی لینی ہے تو اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ سے مراد یہ ہے اس آفر سے فائدہ ہوتا ہے یہ کرزہ نہیں ہے یہ بقاعدہ پہلے دن سے دسکنتار ہو جائے گا آپ کے اکاؤنٹ سے لیکن یاد رکھیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک گاڑی پچاس یورو کی بھی نہیں ہے میرے پاس اوبل تھی جو میں نے باخا دیا اس کا اس کا مجھے ایک سو بیس یورو ملائے مطلب ہے کہ اگر آپ انڈیا بنگلہ دیج پاکستان میں وہی گاڑی ہوتی شاید مجھے پانچ لاغ دس لاغ مل جاتا ہے یا اٹھ لاغ لاغ لیکن یہاں میں مجھے ایک سو بیس یورو یعنی دس ہزار میں میں نے باخا دے دیا اور وہ آپ کی گاڑی کے حساب سے جو ہے وہ بھی چیز دیکھی جائے گی اگر دس سال پرانے گاڑی ہے تو بیس سال پرانے گاڑی ہے آپ اگر پارٹیکولار ہیں انفرادی طور پر کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چار سو سے لے کے میکسیمم ساڑھے پانچ ہزار یورو تک اجودہ ہے ساڑھے پانچ ہزار یورو تک اجودہ کس طرح ہے مثلا اگر پٹرول لیتے ہیں ڈیزل لیتے ہیں یا جو ہے جو آلود کی جو محلیاتی آلود کی کم کرنے والی گاڑی ہیں یعنی کہ الیکٹرک گاڑی لیتے ہیں اس کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے آپ کو پیزے ملیں گے یا گیس والی گاڑی لیتے ہیں پٹرول ڈیزل کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گاڑی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار اٹھائیس کے بعد دو ہزار اٹھائیس کے بعد جو ہے وہ ڈیزل پٹرول گاڑیاں بند کرنے کا پلان بنا رہی ہے یورپی یونین خاص طور پر تاکہ یہ گاڑیاں بند ہو جائیں بننا جب بنیں گی نہیں تو لوگ الیکٹرک اور گیس گاڑیوں کی طرف بڑھیں گے آپ دیکھ لیں اربا مالک کا بھی مستقبل دیکھ رہے ہیں اور ڈیزل پٹرول والوں کا مستقبل دیکھ لیں میں موضوعات پہ نہیں جاؤں گا اور گورمنٹ یہ چاہتی ہے کہ دو ہزار اکتالیس اللہ نے زندگی کی ٹھیک ہے اللہ نے زندگی کی آپ کی اگر مختلف بیماریوں سے ہم بچ گئے تو دو ہزار اکتالیس میں ٹوٹل جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں ڈیزل پٹرول گاڑیاں بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پہ الیکٹرک یا گیس والی گاڑیاں متعرف کروائی جا رہی ہیں تو اگر آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دیر مت کریں فور رن اگر آپ پہلے سے ارادہ رکھتے تھے کیونکہ ایک دم پشپ ملا تھا یاد رہے آپ کو بارسونہ گندر گاڑیوں کی جو بکنے کی تعداد تھی اس میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا اور گاڑیاں بہت مہنگی بھی ہو گئی تھی کیونکہ بارسونہ گندر جو ہے دو ہزار چھے ڈیزل اور دو ہزار ایک جو ہے پٹرول والی گاڑیوں سے اگر نیچے تھی تو انٹری نہیں ہو سکتی تھی اس لیے لوگوں نے فور رن جو ہے تیروں ساری جو ہے وہ خریداری کی گاڑیوں کی صورت میں اس میں امپریسا ساتونموس اور انفرادی جنہیں کہ پارٹیکولار لوگ شامل تھے اور یہ آپ کے لیے ایک اپچونٹی ہے اپچونٹی ہے فور رن فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ پہلے اسی گاڑی لینے کا سوچ رہے تھے اور کسی وجہ سے جو ہے آپ وہ نہیں لے سکے تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے آئیڈیل موقع ہے فائدہ اٹھائیں ساڑھے پانچ ہزار یورو تک کی بچت ہو سکتی ہے ہم انفرمیشن دینے والے ہیں صرف آپ کی آپ کا دھیان اس طرف بٹانے والے ہیں آپ کی توجہ اس طرف مرکوز کروانے والے ہیں لیکن ہم سے مزید انفرمیشن خدا رہا نہ مانگئے گا آج اور دیں آپ کے لیے وہ جو جن کو آپ نے دس ہزار کی جن سے خریداری کرنی ہے پندرہ ہزار کی خریداری کرنی ہے آپ ان سے رابطہ کیجئے ہمیں کال کرنا مجھ شروع ہو جائے گا یا ہمارے وٹس اپ پہ پوچھنا شروع ہو جائے گا کہ کہاں سے گاڑییں ملے گی تو وہ ہر ایک بندے کو بتائے کسی بھی شو روم سے پی جائیں گے وہ ان کے پاس کتابچے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو فری آف کوسٹ انفرمیشن دیں گے جیسے کہ ہم اپنے قانون اور قائدے کے مطابق دیتے ہیں تو شو روم سے رابطہ کریں ہمارے سے رابطہ مجھ کیجئے گا ہم نے نہ ڈسکونٹ دینی ہے نہ ہی ہم آپ کو گاڑی لے کے دے سکتے ہیں ہم صرف آپ کی توجہ مرکوز گرا سکتے ہیں اس طرف جہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جزاک اللہ خیر ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں